کپتان کا بیان گونجنے لگے سیاسی ایوان ہر طرف دس ارب کا چرچہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاف میں امران خان کا الزام مسترد وزیر اعلیٰ پنجاب نے قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا امران خان آفر کرنے والے کا نام بتائیں ورنہ سیاست ختم خرشی شاہ نے خبردار کر دیا سراج الحق کہتے ہیں اگر سیاسی لیڈر کو آفر ہوتی ہے تو اداروں کا کیا حشر ہوگا وزیر اعظم سے جندال کی زیر قیادت بھارتی وفت کی ملاقات پرانے دوست سے میٹنگ خفیہ نہیں تھی مریم نواز کا ٹویٹ پی ٹی آئی کے سندھ پنجاب اسیمنیو میں مضمتی قرار دادیں جمع چودری نصار کی وزیر اعظم سے ملاقات اہم معاملات پر بریفنگ نواز شریف نے دان لیکز کمیڈی کی سفارشات پر مکمل عمل درامت کا حکم دے دیا سب پاک قاتل شکنجے میں آنے لگے مشال خان پر اس کے ایک کلاس فیلو نے ہی گولی چلائی مرکزی ملزم امران مردان سے گرفتار پسٹول بھی برامر مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف جرم یونیورسٹی ملازمین بھی ملوث پکڑا گئے افراد کی تعداد اکتالیس ہو گئی تلس آئی اور پوچھ کچھ کر کے چلی گئی ولی خان جیوریورسٹی انتظامیہ نے کہانی گھما دی مشال کلمہ پڑھتا رہا مسلمان ہونے کی گواہی دیتا رہا امارت میں سو سے زائد اساتذہ موجود تھے قائمہ کمیٹی میں انکشان سپریم کورٹ میں مشال خان قتل از خود نوٹس کی سمات چھ ملزموں کا اعتراف جرم عدالتی اوبزرویشن کے بعد جی آئی ٹی تبدیل حساس اداروں کے نمائندے شامل اب سڑکوں پر آئیں گے نواز شریعت کو عوامی طاقت سے گھر پھجوائیں گے بلاول کیلل کا کہتے ہیں تختر آئی ونڈ نے آئین پامال کا رکھا ہے ملک میں نفرتیں بڑھ رکھی ہیں تحریک انصاف کا حکومت سے نیا جھگڑا پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کی اجازت نہ دینے پر عملے سے تل خلامی کلاڈیو نے مریم اورنگزیب کے خلاف تھانے میں درخواست دے دی کل پی ٹی آئی کہے گی دس منٹ کے لیے پی ایم ہاؤس آنے دو ایسا نہیں ہو سکتا مریم اورنگزیب کا صاف جواب کہتی ہیں تحریک انصاف اداروں کو دھمکیاں دینا بند کرے پنچاب اسمبلی میں چوتھے روز بھی گرما گرمی ایوان میں گو گو اور رو رو کے نارے اوپوزیشن نے وزیراعظم کو خبردار کر دیا انٹرپارٹی الیکشن نہ کرانے کی سزا الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف کو زمنی بلدیات انتقابات میں حصہ لینے سے روک دیا پانچ پانچ بار پار پلانڈ کا استطا ہوا بجلی پھر بھی نہیں آتی حکمران اپنی جیویں بھرنے میں مصروف ہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں پرویجلہی کا سیال کورٹ میں ورکرلز کنمنشن سے خطاب سن میں بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کی جنگ متحدہ نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا صوبائی حکومت پر اختیار اپنے پاس رکھنے کا الزام عوام کے لیے اچھی خبر یکم مئی سے پیٹرول دو روپے پینتیس پیسے اور ڈیزل دو روپے پیچاسی پیسے فیلیٹرز سستہ ہونے کا امکان سمری تیار ملک گیر آپریشن رد الفساد پنجاب بلوچستان اور خیبر ایجنسی میں چھاپے پانچ دشتگرد حلاق گیارہ گرفتار بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارود برامر دو ایف سی اہلکار زخمی پاک پوجھ کے بفت کا دورہ اکمانستان سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقات ہیں بارڈر کوارڈینیشن پر بات چیت مشترکہ دشمن کو ہر صورت شکست دینے کا عزم مقبوزہ کشمیر میں نہتے شہریوں پر بربریت کی انتہا قابض فوج احتجاز کرنے والے طلبہ پر ٹوٹ پڑی لاتھی چارج اور شیلنگ حریت رہنما آسیا اندرابی گرفتار مقبوزہ وادی کے زلہ کپوڑا میں بھارتی فوجی کیمپ پر حملہ کیپٹن سمیت تین فوجی ہلاک دو حملہ آور بھی مارے جانے کا دعویٰ رو اینڈی ایس اور طالبان کا مکرو گٹ چوڑ مواملہ بھارت اور افغانستان کے ساتھ اٹھانے کا اعلان ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں احسان اللہ احسان نے مودی سرکار کو بینکاب کر دیا گھرے لو جھگڑے کا عالم ناک انجام لئیہ میں سنگ دل شخص نے اپنی دنیا خود اجار ڈالی بیوی سے طلاق کے ڈیر سال بعد پانچ بچوں کا گلہ دبا کر شہور کی خودکشی پاپا ماما پیشاک کرتے تھے تو پاپا نے فون پاپا فون کرتے تھے تو ماما اٹھاتی نہیں تھی اس لیے پھر پاپا گسا آیا پاپا نے پیسے دے کے لئے کام کرتے لاہور میں بدبخ بیٹے نے دنیا کے ساتھ آخرتی خراب کر ڈالی فیک فری ایریا میں چچا اور کزن کے ساتھ مل کر ماں کا قتل ملزمان فرار گروسہ کا شوہر پر واردات کرانے کا الزام فیصل آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں مضاہمت مالک مکان کا گھر جلا کر احتجاج ساٹھ سالہ رزوان کی پرسرار گمشدگی کے بعد واپسی گدوں کی کھالیں سمگل کرنے کا معاملہ دالت نے ملزمان کو سات دن کے لئے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا کماری میں بھی گودام پر چھاپا کھالوں سے بھری پچاس بوریاں برامت حیدرباد کے علاقے نیا پل قائم خانی ہوسٹل میں گیس سیلنڈر پھٹنے سے دھماکا ایک شخص جاں بحق پانچ زخمی سبائی حکومت نے ایڈی خاجہ کو غیر محصر کر دیا اجلاس میں بلایا جاتا ہے نمشاورت ہوتی ہے ایڈیشنل اٹونی جنرل کا سندھائی کورٹ میں بیان عدالت کا بطور آئی جی تیوناتی پر حکم امتنا برکرار اسلام آباد کے نجی تعلیمی ادارہ میں منشیات کا جن بے قابو پولیس بے بس اینٹی ناکارک سپورٹ سے مدد طلب ایف آئی اے حلکاروں کی اسلام آباد ائرپورٹ پر مسافر خواتین سے بدسلو کی اور تشدد سپریم کورٹ نے انکوائری ریپورٹ مسترد کر دی از خود نوٹس سمات کے لیے مقرر لاہر میں چالان سے پریشان رکشہ ڈرائیور سرکوں پر نکل آئے پھر اس پر روڈ پر ریلی سٹینگ پراہم کرنے اور آن لائن ٹیکسی سروس پر ٹیکس لاغو کرنے کا مطالبہ لندن میں سڑک سے چاکو ملنے کے بعد افرہ تفری پولیس نے وائٹ ہال کے قریبی علاقے کا گھراؤ کر لیا برطانی پارلیمنٹ کے دروازے بند مجتبہ شخص گرفتار مجتبہ شخص گرفتار مجتبہ شخص گرفتار سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نواز شریف سے بھارتی کاروباری شخصیت سجن جندل نے ملاقات کی ہے گزشتہ روز مری میں ہونے والی اس ملاقات کی مریم نواز نے بھی تصدیق کر دی مریم نواز کہتی ہے کچھ خفیہ نہیں سجن جندل وزیراعظم کے پرانے دوست ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خفیہ ملاقات نہیں تھی مریم نواز نے اس کی سوشل میڈیا کے ذریعے تصدیق کی ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں وزیراعظم نواز شریف سے بھارتی کاروباری شخصیت سجن جندل کی ملاقات وزیراعظم کی سابدادی مریم نواز کی سوشل میڈیا کے ذریعے تصدیق مستر جندل وزیراعظم کے پرانے دوست ہیں کچھ خفیہ نہیں ملاقات کو بڑھا چلا کر پیش نہ کیا جائے سرائع کی مطابق دکتہ روز سجن جندل کی سربراہی میں تین رکلی بھارتی وفت بارہ بشکر پانچ من پر پاکستان پہنچا بھارتی وفت نے ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت مریمے گزارا شام ساڑھے چھے بجے بھارتی وفت خصوصی تیارے سے واپس بھارت روانہ ہوا ادنان مقتار دنیا نیوز اسلام آباد طریق انصاف نے وزیراعظم سے بھارتی وفت کی ملاقات پر پنجاب اور سندھ اسیملی میں قراردادیں جمع کرا دیں حکومت سے ملاقات کے مقاصد سامنے لانے کا مطالبہ بھی کر دیا مزیراعظم سے سجن جندال کی قیادت میں بھارتی وفت کی مریمے ملاقات کی گونج طریق انصاف حکومت سے وضاحت مانگنے میدان میں آگئی پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی بی ٹی آئی نے ملاقات کے اغراض و مقاصد سے ایوان کو آگاہ کرنے کا مطالبہ کر دیا پی ٹی آئی نے سندھ اسمبلی میں میقرارداد جمع کرا دی قرارداد میں دشمن ملک کے تاجر سے خفیہ ملاقات کو باعث تشویش قرار دیا گیا قرارداد میں سوال کیا گیا کہ پاک بھارت کشیدگی کے محول میں ہندو تاجر کی ملاقات کے کیا مقاصد ہیں خورم شیر زمان نے سجن جندال کو پروٹوکول دینے کی مضمت کر دی بھارتی تاجر کی انٹری نے موجودہ کشیدہ سیاسی محول میں نئی گرمہ گرمی پیدا کر دی ہے اور آپ کو بتائیں وزیراعظم نواز شریف سے وزیرا داخلہ چودر نصار علی خان کے ملاقات ہوئی ہے ڈان لیکس سمیت اہم امور پر بریفنگ دی گئی ہے وزیراعظم نے ڈان لیکس کمیٹی کی سفارشات پر مکمل عمل درامت کی ہدایت کی ہے ہر طرف دس عرب دس عرب کا چرچہ ہے عمران خان کا دس عرب روپے رشوت کا الزام اس پر وزیراعظم نے عمران خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا وزیراعظم پنجاب شہباز شریف نے کپتان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا کہتے ہیں عمران خان نے جھوٹ بولنے کا ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے الزام غلط ثابت ہوا تو عدالت صادق اور امین کا فیصلہ کر دے اور ایسے میں اپوزیشن لیڈر خوشی شاہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو دس عرب کی پیشکش کرنے والے کا نام بتانا ہوگا ورنہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی نام دینا اس کو پڑے گا دینا پڑے گا یہ بات اخبار میں آگئی ہے جہاں تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہ نام دینا پڑے گا کیونکہ یہ دوستوں میں بیٹھ کر یہ بات کرتا تو بات آتی اگر کیونکہ اس نے پریس میں یہ بات اٹھا ہے کہا ہے یہ پبلک پراپرٹی ہو گئی ہے اس کو اس کو ان بھی کرنا پڑے گا اس کلوز بھی کرنا پڑے گا نہیں تو عمران خان کو اپنی سیاست سے حال دیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ دس عرب کی پیشکش والا معاملہ سنجیدہ ہے عمران خان کو پیسو کی آفر ہوئی ہوگی سراج الحق نے کہا کہ عمران کو پیشکش ہوئی تو باقی اداروں کا کیا حشر ہوگا اتنے بڑے جلسے میں میڈیا کے سامنے وہ ایک بات کا اعلان کرتے ہیں تو کسی نے آپ پر تو کیا ہوگا اگر ایک سیاسی لیڈر کو اس طرح پیشکش لوگ کرتے ہیں تو پھر عدالتوں کا کیا حشر ہوگا اور پھر اداروں کا کیا حشر ہوگا اور آج ایک نیا جھگڑا بھی شروع ہو گیا پی ٹی آئی بولی ہم بھی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کریں گے جواب آیا سوری آپ ایسا نہیں کر سکتے پی ٹی آئی رہنماؤں اور عملے میں تلخی بھی ہوئی اور معاملہ تھانے تک جا پہنچا طریق انصاف کو پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کی جازت نہ ملک سکی گیٹ بند کر دیے گئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور عملے میں تلخ کلامی ہوئی بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی پی آئی ڈی اسلام آباد پر کس کا حق تحریک انصاف اور انتظامیہ میں ٹھن گئی پریس کانفرنس کے لیے آنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کو انتظامیہ نے داخلے سے روک دیا گیٹ بند کرنے پر پی ٹی آئی کا احتجاج انتظامیہ سے تلخ کلامی حکمرانوں کے خلاف نارے بازی پی ٹی آئی رہنماؤں نے پی آئی ڈی افسروں پر ایم این اے سے بتمیزی کا الزام لگایا تھانہ آپارہ کے باہر احتجاج بھی کیا مریم اورنگزیب اور پی آئی اے کے خلاف تھانے میں درخواست بھی دے دی پریس کانفرنس کرنے کی ہم نے کوشش کی اور بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر سرکاری اہل کاروں نے مداخلت کی ہمیں ہمارے جو ایم این اے ہیں سہبان ہیں سینیٹر ہیں ان سے بتمیزی کی گئی ان کو اندر جانے سے روکا گیا پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کا اتنا ہی حق ہے جتنا نون لکھ کا حکومت ذاتی تشہیر کے لیے اداروں کا استعمال کر رہی ہے اور اس پر مریم اورنگزیب کہتی ہے پی ٹی آئی اداروں کو دھمکیا دینا بند کرے تاریک انصاف کل کہے گی دس منٹ کے لیے وزیراعظم ہاؤس آنے دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ اگر کسی قسم کی demand بھی ہے وہ بھی according to rules and regulation ہوتی ہے اس رویے کو نہ اب accept کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے اداروں کو influence کرنا اور دھمکی دینا بند کریں کل کو یہ کہیں گے جی ہمیں دس منٹ کے لیے وزیراعظم ہاؤس آنے دیا جائے کل کو یہ کہیں گے جی ہمیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنے دیا جائے ان کو rule کے تحت بتا دیا تھا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے تو اس کے accordingly ان کو آج یہاں اپیر ہی نہیں ہونا چاہیے اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں مردان کی ولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کا قاتل اس کا اپنا کلاس فیلو نکلا پولیس نے گولی چلانے کے الزام میں عمران کو گرفتار کر کے آلہ قتل برامت کر لیا جبکہ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت سو سے زائد اسادزہ اور پولیس نفری یونیورسٹی میں موجود تھی لیکن مشال کو بچا نہ سکے مشال قتل کیس میں بڑی پیش رکھ پارنگ کسنے کی بھیت کھل گیا یونیورسٹی انتظامیہ نے اپنی بیبسی کا رونا رو دیا دی آئی جی مردان عالم خان شنواری نے مردان میں پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ مشال پر اس کے کلاس فیلو عمران نے گولی چلائے ملزم کو پکڑ لیا گیا ہے جس پسطال سے گولی چلی وہ بھی مل گیا ہے تو جو کنفیسنل سٹیٹمنٹ میں آئے ہیں تو انہوں نے جو فائر کرنے والے کا نام لیا ہے عمران اس کا نام ہے اس نے اپنا یہ جو اقتام ہے اس نے مان لیا ہے ہم نے تین خول وہاں سے ریکاور کرائے ہیں تینوں جو ہے وہاں پہ ایف ایس ایل لیب میں چلے گئے ہیں اس کی بھی رپورٹ آگئی ہے ابھی جو پسٹل آیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کی ہم اس کی میچنگ کیلئے بیجیں گے دی آئی جی مردان کا کہنا ہے کہ واقعے میں یونیورسٹی کے ملازمین بھی ملابس ہیں اب تک اکتالیس افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے یونیورسٹی کی ایمپلائیز اس میں بالکل شامل ہیں پرچہ ان پر پہلے بھی ہوا تھا صرف ان پر نہیں ہوا تھا کافی لوگوں پر اس میں ہوا تھا اور ہم نے باقی کیسز بھی وہاں پر دیکھے ہیں ادھر یونیورسٹی انتظامیا نے قائمہ کمیٹی آف فیڈرل ایڈوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے اجلاس میں موقف اختیار کیا ہے کہ معاملہ صبح سارے دس پجے سے دوپہر دو بجے تک چلتا رہا ایک بار پولیس آئی اور معاملہ پوچھ کر چلی گئی حالات مزید خراب ہونے پر پولیس کو دوبارہ بلایا گیا جس تک مشال کو ہوسٹل میں گھیرا گیا اس وقت سو سے زائد اساتزہ امارت میں موجود تھے جبکہ بی سی آفیس میں پولیس کی نفری بھی موجود تھی مشتل حجوم نے مشال کے کمرے کا تعلیٰ توڑا تو وہ اندر کلمہ پڑھ رہا تھا مشال کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہے اسے کوئی گستاقی نہیں کی دنیا نیوز میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز ملکیر آپریشن رد الفساد پنجاب بلوچستان اور خیبر ایجنسی میں چھاپے پانچ دہشت گرد حلاق گیارہ گرفتار بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارود برامر چودری نصار کی وزیر آزم سے ملاقات اہم معاملات پر بریفنگ نواز شریف کی ڈان لیکس کمیڈی کی سفارشات پر مکمل عمل درامت کرنے کی ہدایت اور ڈسکا کے قریب سمبریال روڈ فیکٹری میں آتے زدگی پانچ مزدور جھلس کر زخمی اسپتال منتقلی موسیقی